بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو کیا حال ہے آپ دیکھ رہے ہیں کچنوی تلحہ یوٹیوب جینر اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں آپ کو صحت یابی علی زندگی اطاف فرمائیں آپ کے خانوں میں آپ کے رسک میں برکت اطاف فرمائیں چھوٹی سی دعا کے ساتھ آج کی رسپی کرتے ہیں آغاز آج ہم بنانے جا رہے ہیں چکن منچورین جو بہت ہی مزدار اور ٹیسٹی بنتی ہے اور بنائیں گے بہت ہی آسان طریقے سے اپنے سٹرائل میں تو آپ نے اس کے سارے سٹیپس کو فالو کرنا ہے چلی سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک عدد ہم نے پیاس دیا ہے اس کو اس طریقے سے کیوبز میں کٹ کر لیا ہے اور ایک عدد ہم نے شمرا میرچ لی تھی ان کو بھی ہم نے اسی طریقے سے کیوبز میں کٹ کر لیا 500 گرام نے بولنے سے کلی ہے اس کو بھی چھوٹے چھوٹے کیوبز میں کٹ کر لیا ہے یہ کیوبز میں کٹ کرنے کے بعد ہم اس کے بعد چکن کی مینجریشن کریں گے سب سے پہلے ہم 1 ٹی سپون اس میں نمک ایٹ کر دیں گے 1 ٹی سپون ہم اس کے اندر بلیک پیپر ایٹ کریں گے 2 ٹی بل سپون ہم اس کے اندر کون فلور ایٹ کریں گے کون فلور ایٹ کرنے کے بعد ایک عدد ہم نے ایٹ لیا ہے وہ اس میں ایٹ کر دیں گے یہ ایٹ کرنے کے بعد اس کو ہم اچھے سے میکس کر لیں گے اس کو اچھے سے میکس کرنے کے بعد اس کو ایک گھنٹے کا ریش دیں گے دیکھیں چکن کی مینوریشن ہماری اچھے سے ہو چکی ہوئی ہے ایک گھنٹے ریش کے بعد اس کو ہم فرائی کر لیں گے چولے پہ ہم نے کڑائی رکھ لیا ہے آئل گرم ہو گیا ہے اب ایک ایک کر کے چکن کے کیوبز آئل کی ایڈ کر دیں گے اور اس کو اچھے سے فرائی کر لیں گے آنچ ہم نے میڈیم رکھی ہے زیادہ تیز نہیں کی ہے داکہ چکن ہماری اندر سے اچھے سے پک جائے چکن ہماری اچھے سے پک چکی ہے اب شملا مرچ اور پیاز اس میں ایڈ کر دیں گے اور ایک سے ڈیرڈ منٹ کے لیے اس کو بھی اس میں اچھے سے فرائی کر لیں گے تاکہ ان دونوں چیزوں کا بھی تھوڑا سا کچھپن ختم ہو جائے ہم نے زیادہ فرائی نہیں کرنی یہ فرائی کرنے کے بات اس کو ڈیش آؤٹ کر لیں گے اب اس کی کڑائی کے اندر ونٹی سپون ہم نے لسن کا پیسٹ لیا ہے فریش اس کو اچھے سے بھون لیں گے تاکہ اس کا کچھپن ختم ہو جائے لسن ہمارا اچھے سے بھون گیا ہے اب ہم اس کے اندر ایک ٹوماٹر کی پیوڈی بنائی تھی وہ ایڈ کر دیں گے اور اس کو اچھے سے بھون لیں گے اب ہم نے چکن منچورین کی گریبی ریڈی کرنی ہے ٹوماٹر بھی ہمارا اچھے سے بھون چکا ہے اب ہم اس کے اندر ہاف کپ کیچپ ایٹ کر دیں گے اگر آپ نے اس کی گریبی تھوڑی زیادہ بنانی ہے تو آپ اس کے اندر کیچپ کی کونٹیٹی تھوڑی سی زیادہ کر لیں اور اس کے اندر تھوڑا سا واٹر زیادہ ڈالیں تو یہ آپ کی گریبی اچھے سے ریڈی ہو جائے گی کیونکہ یہ ایک فرائر رائس کے ساتھ کھائی جاتی ہے تو اس میں تھوڑا سی گریبی زیادہ ہونی چاہیے کیچپ اچھے سے مکس ہو گئی ہے اب ہم اس کے اندر ون ٹیبل سپون سویا سو سائٹ کر دیں گے ون ٹیبل سپون ہم اس کے اندر سرکا ایٹ کریں گے ون ٹیبل سپون ہم اس کے اندر شکر ایٹ کر دیں گے شکر نہیں تو آپ چینی ایٹ کر سکتے ہیں ہاف ٹی سپون نمک ایٹ کر دیں گے اور اس کو اچھے سے میکس کر لیں گے اچھے سے میکس کرنے کے بعد اب ہم اس کے اندر ڈیٹ کپ وارٹر آئٹ کر دیں گے ڈیٹ کپ وارٹر آئٹ کرنے کے بعد اس کو تھوڑا سا میکس کریں گے اور اس کو تھوڑا سا بول لانے تک پکنے دیں گے اور فرائی کی ہوئی چیکن اور ویجیٹیبلز کو ہم اس گریبی کے اندر ایٹ کر دیں گے یہ ایڈ کرنے کے بعد اس کو ہم تھوڑا سا میکس کر لیں گے یہ اس کو میکس کرنے کے بعد ہم اس کو ایک سو دو منٹ کے لیے لو فلیم پہ دھم پہ رکھ دیں گے تاکہ گریبی کا فلیور جو ہے چکن کے اندر اچھے سے آ جائے اب کڑاہی کا ہم ڈکن دے دیں گے اور فلیم کو بالکل سلو کر دیں گے دو منٹ ہو گئے ہیں اب کڑاہی کا ڈکن اٹھا لیں گے گریبی ہمارے اچھے سے پک گئی ہے اور چکن کے اندر بھی اس کا فلیور اچھے سے آ گئے ہے اب ہم اس کو تھوڑا سا تھک کرنے کے لیے ہم نے تھوڑے سے پانی میں 2 ٹی سپون کان فلور ایڈ کیا تھا اس کے ایک سیرپ سا بن گئے ہے وہ اس میں ایڈ کر دیں گے اور وہ اس گریبی کو تھوڑا سا تھک کر دے گا اور اس کو تھوڑا سا میکس کرتے جائیں گے میکس کرتے ہوئے یہ دیکھئے گریبی ہماری تھک ہوتی جا رہی ہے اس کے سسٹینسی میں ہم نے بس اس گریبی کو رکھنا ہے زیادہ ہم نے اس کو تھک نہیں کرنا دیکھئے گریبی ہماری اچھے سے ریڈی ہو گئی ہے چکن منچورین ہمارا بلکل ریڈی ہو گئے ہے اب ہم سلیم کو بند کر دیں گے اور اس کو بشاوٹ کر کے اس کی فائنل لوگ کی طرف چلیں گے دیکھئے ماشااللہ ہماری چکن منچورین کتنی زبردست اور ٹیسٹی ریڈی ہو گئی ہے بنانے میں بہت ہی آسان اور ڈیلیشیز ہے ہم نے اس کو ایک فرائد رائس کے ساتھ سرف کیا ہے اس کی ریسپی میں اوپر آئی بٹن میں دے دوں گا بنانا بہت ہی آسان ہے آپ اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کیجئے گا اگر آپ کو ہماری یہ ریسپی پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں لائک اور شیئر کریں بروقت ملتی رہیں اسی کے ساتھ دیں مجھے اجازت بہت ساری دعاوں میں اللہ حافظ